اردگرد سارا ہی اسلامی ممالک ہے تو یہ کیا اسلامی ملک ہے کہ اسلام ہمیں یہ درست دیتا ہے اور بھائی آپ کیا ٹویٹ پہ مقبودہ فلسطین ازاد ہو جائے گا پاکستان کو برباد کرنے کے لیے خدا نہ خاصتہ کسی بمباری کی ضرورت نہیں ہے صرف جو پانی ہے اگر بھارت روک لے جس طرح مودین پر شکاہ تھا اوری کا جب کیس ہوا تھا تو یہاں کی جو ہم ریگستان میں بدل جائیں گے اس وقت غزہ میں حالت یہ ہے کہ پانی کی سپلائی لائن توڑ دی گئی ہے بجلی کی انسٹالیشن پر اٹیک کر دیئے گئے ہیں سپلائی لائن جو تھی گروسڈی کی اور دیگر چیزوں کی اور پورٹری کی وہ وہاں نہیں ہو رہی گٹر ابل رہے ہیں اور یہ جو بٹی صاحب جو ٹارچ بیر آف سیولائزیشن ہے یہ جو مغربی تہذیب کے بڑے اخلاق ہیومن رائٹس کتوں کے رائٹ ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کو تو ملدب ایک جانوار کہنا بھی جانواروں کی قاضی صاحب آپ مانے نہ مانے اس خطے کا بدماش امریکہ تھا ہے فلسطین میں غزہ میں جس طرح نہیں تھے نمازیوں پر بچوں پر عورتوں پر مزائل ہمرے ان کی فضائی بمباری بربیت کی وہ داستہ ہے کہ خدا کی قسم انسانیت بھی کام اٹھتی ہے لیکن بدقسمتی ہے میں نہایا دب اعترام سے آپ کے اسلامی ممالک کہاں سوئے ہیں مجھے امریکہ اور اسرائیل کی کوئی پرواہ نہیں اگر نقشے میں دیکھے نا چھوٹا سا اسرائیل ہے اردگرد سارا ہی اسلامی ممالک ہے تو یہ کیا اسلامی ملاق ہے اسلام ہمیں یہ درست دیتا ہے اور بھائی آپ کیا ٹویڈ پہ مقبودہ فلسطین ازاد ہو جائے گا کیا بیان سے ہو جائے گا آپ کا یو اے اس کو تسلیم کر چکا سعودیا اور تسلیم کرنا چاہتا ہے پاکستان اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ترکی میں جان ساتھ ہے جو کچھ بیانہ دے رہا ہے لیکن آج ایک اچھی کرکسم ہے اپنی اسمبلی کی جب سے یہ تین سالوں سے آیا ہے میں نے ہمیشہ اسمبلی میں جوتییں چلتے دیکھی ہیں لڑائییں چلتے دیکھی ہیں حاکان عباسی کہتا ہے جوتا ماروں گا سپیکر کو پڑھتے تھے آج اسمبلی میں شباز شریف صاحب بھی قابل تعریف ہیں انہوں نے اپنی کوئی بات نہیں کی اسرائیل کے مظالم کو جا کر کیا اور مقبوضہ کشمیر کے لیکن قادی صاحب یہ ظلم سیاتی ایسے نہیں ہوگی جب تک آپ ایک اسلامی فوج نہیں بلائیں گے مرنہ کبھی مقبوضہ کشمیر کبھی فلسطین میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے ملک صاحب کو آپ لے لیں خاکان عباسی صاحب کا آپ نے ذکر کیا شاید خاکان عباسی ان کے تو ویسے فلسطینیوں کے حوالے سے ان کے والد محترم کی بڑی خدمات ہیں حضور یہ بتائیے گا کہ یہ جو اٹارچ پیرر اف سیولیزیشن ہے وہاں بڑا اچھا ملک ہوتا ہے بڑے اخلاق ہوتی ہے اور یہ جو ہماری شوگل سوسائٹی ہے بڑے شہر لکھتے تھے روز حسینہ کانی صاحب میں نے کچھ شہر نہیں سنا اس پر کوئی لکھا ہو انہوں نے یہ بھی لوگ خاموش ہم بھی خاموش عالمی زمیر مردہ ایڈو جو اگری؟ میں آئے فولی اگری میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں سچ بول دینے چاہیے اندر سے ہمارے حکمرانوں کو سو فیصد پتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہے لڑائی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس اسرائیل اور جو وہ ہو رہا ہے اپنا غزہ میں ایک چیز ثابت ہوگی کہ یہ سیولیزیشن یہ تیزیو سارا فراد ہے دنیا ابھی تک سات ازار وہیں کے وہیں کھڑی ہے طاقت جس کے پاس ہے لڑائی صرف ایک چیز کی ہے طاقت کی کمزور کی اب میں تھوڑا سا طاقت اور کمزے کی لڑائی باقی سب فراد ہے یہ جتنے ہیومن ایٹس ہے یو اینو ہے او آئی سی او ہے فلان ہے یہ ہماری قراردت ہے بدویں دینا قراردت نے مضمتی بیان دینا یہ سارا کمپنی کی مشہوری اور یہ سب کو پتا ہے آپ کا وزیریں ہر جب بے حکوف نہیں ہیں وہ ایسے تقریر کر رہا تھا اسے پندرہ دن منٹ کے بعد میری تقریر سن کے فلسین ازاد ہوگا جو میں پوائنٹ آپ کو ریز کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے جو عرب ممالک ہیں ان کی عبادی میں آج دیکھ رہا تھا تین سو ملین سے زیادہ ہے یعنی کہ دنیا کی چھو اگر اب قوم نکال تین سو ملین سے زیادہ عرب ہے صرف مسلمان نکال لے وان سکس دا آف دا ورڈ ہے ڈیرڑھ عرب ٹھیک ہو گیا یہ مسلمان ہو گیا اور اگر مسلمان جو ممالک ہیں اس طرح کہ ایک گلاس پانی کا ڈالے پھینک دینا جتنا چھوٹا ہی سریل ہے تو بیسے وہ سمندر کا حصہ بن جائے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جس کے سزایا اسی کی سزایا آپ نے انصاف کا ساتھ نہیں دینا آپ نے انسانیت کا ساتھ نہیں دینا آپ نے اسلام کا ساتھ نہیں دینا مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ایسا اخلاق ہے جو OIC کو روکتا ہے کہ وہ ایک فوج بیجے وہاں جائے جا کے آپ لڑے یوریٹی نیشن کیوں نہیں ملک صاحب بڑے بادشاہ جنہوں نے باہر سے فوجیں منگوا کہ اپنا تحفظ کرتے ہیں بڑی صاحب مجھے ایک تاثر اور بھی لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پوری قوام عالم میں عوام ایک طرف ہو چکے ہیں اور حکمران طبقے کے مفاہ دے کے ہیں اور آپ اس نے یہ منافقت کے ساتھ کیا ہے کالی صاحب جیسے ادھر لاہور میں قبضہ گروپ کی لڑائی ہے اور جہاں اسی طرح دنیا میں قبضہ گروپ ہے امریکہ سب سے بڑا قبضہ گروپ ہے مجھے بتائیں کہ مقبودہ کشمیر ہمارے ساتھ ہے پانچ گست غالباد بیس سو انیس میں انہوں نے وہ کیا تھا تری سیمنٹی اور اتھر تیوان ہم نے ان کی کیا مدد کی یہ آپ کو پریکٹیکل کرنا ہوگا میرا خیال ہے کہ آپ اجازت دیں جب آپ کی حکمران جو ہیں نوٹ ڈھو کے بار یہودیوں کے بینکوں میں پھینکتے ہیں وہاں جا کے لابین کرتے ہیں وہاں ان کی لابین فرم کو حیر کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں حکمرانی دے دو یہ فلسطین کے لیے لڑیں گے یہ تو ہمارے لیے بھی خطرہ ہے ملک صاحب ایک بڑی اہم سٹوری ہے آج ہمارے پاس نائنٹین فیفٹی ون کی ایک امریکن ایکسپرٹ تھے ان کا نام تھا دیوڈ لیلی ان تھول انہوں نے کہا تھا کہ خدا نہ خاصتہ خاکم بدھن میرے موں میں خاک پاکستان کو برباد کرنے کے لیے خدا نہ خاصتہ کسی بمباری کی ضرورت نہیں ہے صرف جو پانی ہے اگر بھارت روک لے جس طرح مودی نے پیشے کھا تھا اوری کا جب کیس ہوا تھا تو یہاں کی جو ہم ریگستان میں بدل جائیں گے اس کے ساتھ اس نے ایک اور بات کی نائنٹین فیفٹی ون میں کہا تھا نائنٹین فیفٹی ون میں کہا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ساٹھ ہزار میگا وارٹ کا پانی سے بجلی بنانے کا پوٹینچل ہے یہ بتر سال ہو جائے اتنے سال ان پیچھے بتر سالوں میں اس ساٹھ ہزار کے پوٹینچل میں سے ہم سوہ نو ہزار مشکل ٹیپ کر سکیں اور ہم نے مل کے ان سہکاروں کے ساتھ آئی پی پیز میں اس ملک کو بیچا ہے جو پھر وزیراعظم بن کے تو صاف انتخابات مانگتے ہیں اور وہ زرداری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نائنٹی ٹو والے یہ قومی مجرم ہیں یہ نکالیں رپورٹ آج چپی ہے خلیق کیانی کی رپورٹ ہے ڈان میں چپی ہے پنک شیٹس پہ کون اس میں ملزم ہے کہ اس سے ہم سستی بجلی بنا کے ایک انڈسٹیل جائنٹ اور نیشن بن جاتے مگر نہیں ہم نے تو ایون فیل خریدنے تھے ہم نے تو سر مال خریدنے تھے ہم نے یہاں کا مال لے کے باہر جانا تھا اور کہنا تھا ہم وہ بیوطن ہیں ہمیں غجار مچک ہو خدا کا فاصلہ برباد کر دیا اس ملک کو ان لوگوں نے اس پر ہم سٹوری نہیں کر دیا آپ بولیں آپ میں آپ کی اس تقریر کے بعد تو سنی بات سنی جا سکتی اصل اللہ تعالیٰ کا جو نعمت ہے نا پاکستان یہ ہے کہ یہ سکردو سے نکلتا ہے پیچھے جا کے کےٹو سے بیسے چائنہ سے آتا ہے یہ سندھ جس کو ہم ریور یا مجھے بتائیں یہ ساتھ ہزار کیوں نے ٹیپ کیا انہوں نے دو نمبر میٹرو بنانے والے آپ نے بولنا ہے تو پھر بولیں مجھے بتائیں یہ کیوں نہیں کیا اس طرح نہ کیا آپ نے سوار کی سٹوری پہ آپ بھی رہ کریں سٹوری یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ملک دی ہے نا وہ تئیس ہزار فوٹ پہ یہ پانی نکلتا ہے یہ چائنہ سے پاکستان میں انٹر ہوتا ہے تئیس ہزار فوٹ کا سفر تیہ کر کے یہ کراچی پہ ہوئی تا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا رحم ہم پہ کیا کہ جہاں مرضی ہم چاہیں پانی گر رہا ہے پانی گر رہا ہے تو جنہوں نے نہیں کیا ان کا کیا کر رہا ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑا جو ظلم کیا وہ بے نظیر نے کیا پاکستان کے ساتھ اس چیز کو آئی پی پیز کو ان کرنے والا کو جو بندہ ہے وہ بے نظیر ہے اس کے بعد نواز شریف ہے اور اس کے بعد جنرل مشرف ہے یہ تین پاکستان کے مجرم ہیں اور میں اس پروگرام میں ایک ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے سارے ظلم مجرم اپنی جگہ آئی پی پیز اکیلہ اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ ہماری سات نسلیں اس کی سزا کٹے گی بھٹی صاحب یہ بات وقت کم ہے پانچ گناہ زیادہ آپ قیمت پہ ٹھیکے کیے انہوں نے غدار غدار لوگوں کو کہنے والے قادی صاحب میں تو کہہ رہا ہوں جنہوں نے لوٹ مار کی غلط کیا کوئی بھی قابل ہے معافی نہیں قابل ہے اتصاب سے بالا نہیں ہونا چاہیے لیکن کہ وہ پکڑتے ہیں کیوں نہیں ان کو ان کو پکڑنے والا کم آیا ہے مجھے لگتا ہے اوپر تک اسے دے دیا رہا لوٹنے والوں کے کسے ہی ہم کہانی یہ سنتے ہیں ہم یہ نہیں سنتے کہ اس بندے سے لوٹ کے پانچ یا دس سر پیچاس پاندین بابر میں پانچ سر پانچ سر پانچ بڑی ساوی ایک بریک ہے اگزسٹینچل ایشوز ہیں بہت بچند دنیا میں آ چکا ہے